نواز شریف کے دوبارہ پارٹی صدر بننے کی راہ ہموار انتخابی اصلاحات بلکی شرک دو سو تین سینٹ سے بھی منظور اعتزاز احسن کی ترمیم ایک ووٹ سے مسترد دوبارہ قومی اسمبلی میں بھیجنے کا فیصلہ پی ٹی آئے کا رضا ربانی کی موجودگی تک سینٹ کاروائی کا بائیکارٹ متحدہ کی حمایت نون لیگ اور اتحادی جماعتیں اہم بلکی شک منظور کرانے میں کامیاب اگر کوئی شخص الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہے تو وہ کسی جماعت کا اہل بھی نہیں بن سکتا ایسی کوئی لیجسلیشن اگر ہوتی بھی ہے جو رکنے اسمبلی نہیں بن سکتا وہ پارٹی صدارت کا بھی اہل نہیں پارلمیٹ سے منظور قانون سازی عدالت میں چیلنج ہو جائے گی قمر زمان کائرہ کا رد عمل اتنا ہی بہادرے تو آ جائے نا آکی کوٹس میں پیر ہو جائے وہاں ہمارے سامنے آ جائے ایمکیم کو شاید کوئی چمک نظر آ گئی ہو آصف زرداری کا ترمیم کی منظوری پر رد عمل پرویز مشرف اتنے بہادر ہیں تو عدالت میں آ جائیں مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا الزام بی بی پر بھی لگایا گیا تھا سابق صدر کی میڈیا سے گفتبو خبردار بیچا نہیں جا سکتا جاتی عمرہ میں نواز شریف کے گھر کے باہر نوٹس جسپا ریفرنس دائر کرنے کے بعد نیب کا ایک اور اخضام وزیر خزانہ اسحاق دار کے لاہور گلبرگ میں گھر پر بھی نوٹس بھیج دیا گیا سانہہ مورڈل ٹاؤن کے انکواری ریپورٹ دو عبامی تحریک کا لاہور میں احتجاج محکمہ داخلہ کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا بھی فیصلہ واقعے میں نامزد موزمان کے نام ایسیل میں ڈالے جائیں پنجاب اسملی میں قرار دار پیش سانہہ مورڈل ٹاؤن ریپورٹ شائع کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے انصاف کیا جائے انتقام نہ لیا جائے تمام کمیشن ریپورٹ جاری ہونے چاہیے وزیر مملکت تلال چہدری کا مطالبہ موشن لیگ نواز خیبر پختنخواہ کا درائے آدم خیل میں جلسہ تبدیلی کا نعرہ لگانے والے خیبر پختنخواہ سے غائم ہو گئے امیر مقام کا خطاب نا اہلی کے سمران خان الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹسز جاری چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ چھبیس ستمبر کو سماد کرے گا پر ویس مشرف کے بیان میں بڑی حد تک سچائی ہے آئیشہ گلالائی بھی بول اٹھیں بینظیر بھٹو کے قریبی ساتھیوں کو کھڑے لائن لگا دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی باغی رکنے اسمبلی کو نا اہل قرار دی جانے کی درخواست مسترد کر دی امران خان کے قیادت پر الزامات جیالوں کا کراچی میں احتجاج چیئرمن پی ٹی آئی سیاست میں بدکلامی اور بدتہذیبی کے بانی ہیں ڈیپیٹی سپیکر شہلہ رضا کا مظاہرے سے خطاب ایم کیم پاکستان کا سیافی رابطے بڑھانے کا فیصلہ پی ایس پی اور محاضر قومی موومنٹ سے مذاکرات ہوں گے مردم شماری پر سندھ کے تحفظات برقرار پہلی بیٹھک بے نتیجہ ختم محکمہ شماریات کے حکام کی دلیلیں اور تابعیلیں رہیں بیکار صوبائی حکومت کے جانب سے سوالات کی بوچھار مردم شماری کے بلوکس کا ڈیٹا بھی مانگ لیا نورت کراچی میں پانی اور سیورش مسائل حل کرانے کے لیے عوامی نمائندوں کی گمشدگی کے بینرز کا اثر متحدہ رہنما وارٹر بورٹ پہنچ گئے لاہور کے زمنی الیکشن میں بائیو میٹرک نتائج تسلی بخش نہیں بارہ فیصد ووٹوں کی تصدیق ہی نہیں ہو سکی آئندہ عام انتخابات میں مشین کا استعمال نہیں ہوگا الیکشن کمیشن نے صاف بتا دیا پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان رابطہ ورکنگ بانڈری پر جاریت کا معاملہ اٹھایا بھارتی ہائی کمیشنر گوتم بمبا والا کی دفتر خارجہ طلبی ڈی جی رینجز پنجاب کا دشمن کو اس کی زبان میں جواب دینے کا اعلان عالمی یوم ان پر شہی چھہ شہریوں میں سیدو کی نماز جنازہ آدھا دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بھاری قیمت چکائی قربانی کا بکرا بننے کو تیار نہیں پاکستان نے دنیا پر واضح کر دیا بھارت نے محدود جنگ کی پالیسی پر عمل کیا تو بھرپور جواب دیں گے افغانستان میں بھارتی کردار ہرگز قابل قبول نہیں وزیر آزم شاہد خاقان عباسی کا جنرل اسمبلی سے خطاب افغان مفاہمتی عمل ایک بار پھر شروع کرنے کا فیصلہ امریکہ چار فریقی گروپ کی فعالی پر رضا مند میٹنگ کے لیے وقت اور جگہ کا تاہیون کیا جا رہا ہے مشیر قومی سلامتی ناصر جنجوہ کی نیو یارک میں میٹیا گفتگو نیشنل بینک کی بنگلہ دیش برانچ میں اٹھارہ ارب روپے کرپشن کا ریفرنس زمانت خارج ہونے پر سابق صدر علی رضا سندھ ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار دیگر چھے ملزمان کی زمانت بھی منسوخ فیصلہ باب نے سرگودہ روڈ پر بس نے تالبیلن کو کچھل دیا مشتل ساتھیوں کا احتجاج دکانے بند چھے بسیں پھوم دی گئیں ٹرانسپورٹوں کا احتجاج لاری اڈا بند طلبہ کی سن لی گئی ایک ہفتے بعد کراچی کا آئیشہ باوانی کالج کھل گیا تدریسی عمل شروع ہونے پر اساتذہ اور طلبہ خوش ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا مستقل چوکی قائم کرنے کے لیے ہوم سیکریٹری اور آئی جی سندھ کو خط سلنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے قومی سکوج کا اعلان کل کیا جائے گا زہر علی فٹ یاسر شاکی شمولیت فٹنس ٹیسٹ سے مشروط